پی ٹی این نیوز کے ناظرین اسلام علیکم ناظرین آئیے بات کرتے ہیں دنیا بر میں اسلے کی پیداوار خرید و فروہت کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں ناظرین ہر سال دنیا بر میں گھر بو ڈالرز مالیت کے اسلے تیار کر کے ایک ملک سے دوسرے ممالک میں ترسیل کی جاتی ہے اسی لئے ترقی یافظہ ممالک اس انڈرسٹری پر بہت توجہ دے رہے ہیں کسی بھی صورت میں اسلے کی منتقلی خواہ وہ فروہت کیا جائے یا تحفے میں دیا جائے امداد کے طور پر دیا جائے یا کسی دوسرے ملک کوئی مخصوص قسم کا اسلے خود بنانے کا لائسنس دینا یا سب اسلے کی منتقلی کی طریف میں ہی آتے ہیں خفیہ معایدے مختلف عوامل کی وجہ سے سلانہ بنیادوں پر اسلے کی پیداوار خرید و فروخت یا منتقلی سے متعلق تمام معلومات کبھی بھی سامنے نہیں لائی جاتی ان میں تمام معایدوں کا منظر عام پر نہ آنا اور مختلف اسلے ساز کمپنیوں کے معبین اسلے سازی سے متعلق خفیہ معایدے شامل ہوتے ہیں اسلہ منتقلی کی رپورٹ مرتب کرنے والے عدارے اور یہ عدارے کون کون سے ہیں آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں دنیا میں ایسے بہت سے عدارے ہیں جو مختلف طریقوں سے ہر سال اسلے کی منتقلی کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر اس پر اپنی رپورٹس بنا کر پیش کرتے ہیں ہر عدارے کا مخصوص طریقہ ہے جس سے وہ اسلے کی منتقلی سے متعلق مختلف پہلوں کا جائزہ لے کر اپنی رپورٹس تیار کرتے ہیں سٹیٹ ویوز کو حانسل معلومات کے مطابق ان عداروں میں قوام متحدہ کا انٹرنیشنل سمال آرمینز کنٹرول سٹینڈرز یو این آفیس آن ڈرگز اینڈ کرائمز انسانوں کے قتل عام سے متعلق معلومات جمع کرنا یو این ایمپلیمنٹیشن سپورٹ سسٹم یو این انسٹیٹیوٹ آف ڈس آرمیننٹ ریسرچ اینڈ سمال آرمینز سرویس یو این ریجسٹر آف کنونشن آرمینز سٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسلے کی منتقلی کا ریکارڈ مرتب کرتا ہے نرویجین انٹی ایٹیوٹ آل سمال آرمینز ٹرانسور گن پالسی ڈارگ اور یو این پینل آف ایکسٹرا رپورٹس وغیرہ شامل ہیں اسلے کی فہرہست جمع نہ کرانے والے ممالک کون کون سے ہیں اس کے علاوہ اقوام متحدہ بھی ہر سال اپنے تمام ممبر ممالک سے رضا کرانا طور پر اسلے کی درامداد اور برامداد اور بڑے ہتیاروں کی خریدوں فروخل سے متعلق تفصیلات کو اقوام متحدہ کے ریجسٹر برائے روایتی ہتیار میں رپورٹس کرانے کی درخواست بھی کرتا ہے لیکن سٹارک ہوم کے ایک تھنگ ٹینک شیپری نے اپنی دو ہزار سولہ کی اور دو ہزار سترہ کی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پوری دنیا سے صرف پچی فیصہ ممالک ہی یہ رپورٹس جمع کروائی ہے جبکہ مشریق وستہ اور افریقی ممالک کے تعاون کی شرعہ نہ ہونے کے برابر ہے غیر ریجسٹر ہتیار ان اداروں کی شائع کردہ رپورٹس میں زیادہ تر برے روایتی ہتیاروں جیسا کہ مزیلز، ریڈار، سسٹم، آرٹلی، جنگی، ہوائی و بحری جہاز اور بکتر بند گاریوں کی خریدوں فروخت اور منتگلی سے متعلق مواد ہی شائع کیا جاتا ہے جبکہ چھوٹے اور ہلکے ہتیاروں، ملٹری کی گاریوں بلکہ بارور ٹیکنالوجی کے کمیونکیشن سسٹمز اور دیگر تمام سرویز ان رپورٹس کا حصہ نہیں ہوتی ناظرین دوہزار چودہ سے دوہزار بیس تک اسلے کی بینل اقوامی تجارت اب ذرا دوہزار چودہ سے دوہزار بیس کے دوران اسلے کی بینل اقوامی تجارت پر ایک نظر ڈالتے ہیں سٹیٹ ویوز کی تحقیقات کے مطابق سپری نے گیارہ مارچ کو اسلے کی بینل اقوامی تجارت کے حوالے سے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق گزشتہ چھ سالوں دوہزار چودہ سے دوہزار بیس کے دوران گزشتہ چھ سالوں کی نسبت پوری دنیا میں اسلے کی خرید و فروخت میں تقریباً سات اشاریہ آٹھ فیسر ریکارڈ کیا گیا ہے سیپری یا سٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹریٹوٹ 1950 سے لے کر آج تک دنیا بر میں کسی بھی شکل میں بڑے اسلے کی ایک ریاست سے دوسری ریاست تنظیموں یا غیر سرکاری مسئلہ گروپس کو اسلے کی منتقلی سے متعلق تمام معلومات کو جمع کر کے ہر سال اپنی رپورٹ بڑے فورنس پر پیش کرتا ہے سیپری کے مطابق گزشتہ چھ سالوں یعنی دوہزار چودہ سے دوہزار بیس کے دوران اسلے کے پانچ بڑے فروخت کاروں میں بلا ترتیب امریکہ روس فرانس جرمنی اور چین شامل ہیں ان پانچوں ممالک کا مجموعی منتقلی کا حجم ان سالوں کے دوران پچتر فیصد رہا اس کے علاوہ گزشتہ پانچ سالوں کے دوران ان ممالک سے زیادہ تر اسلہ مشرق وستہ کے ممالک کو برامداد کیا گیا جبکہ دنیا کے باقی ممالک میں اس کا رجحان قدر کم ہے ناظرین سب سے زیادہ اسلہ فروخت کرنے والے ممالک کون سے ہیں سپری کے ہی ایک ڈریکٹر ڈاکٹر سوڈ فلورینٹ کے مطابق امریکہ نے چھ سالوں کے دوران دنیا کے سب سے بڑے اسلح کے فروخت کاروں کے طور پر اپنی پوزیشن زیادہ مستحکم کی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں روس کی تجارتی حجم میں انڈیا اور وینز ویلا سے تجارتی معاہدوں میں کمی آنے کے بعد بہت کمی دیکھنے میں آئی ہے تیسرے نمبر پر فرانس نے 43 فیصد جبکہ جرمنی نے اپنے تجارتی حجم میں 13 فیصد اضافہ کیا ہے چین نے اپنے اسلح کی فروخت میں گزشتہ پانچ سالوں کی نسبت 195 فیصد اضافہ کیا ہے اور اس کی وجہ سے اب وہ دنیا بڑھ میں پانچویں نمبر پر اسلح کا فروخت کار بن چکا ہے ان پانچوں کے بعد اسرائیل، ترکی اور جنوبی گوڑیا نے بھی اسلح کی فروخت میں خاترخواہ اضافہ کیا ہے ناظرین اب بتاتے ہیں جنوبی ایشیا میں اسلح کی درامداد و برامداد جنوبی ایشیا دنیا کے خطرناک ترین خطوں میں سے ایک ہے کیونکہ اس خطے کے دو ایٹمی ملک پاکستان اور بھارت ہمیشہ ایک دوسرے کے سامنے رہتے ہیں جبکہ تیسری ایٹمی ملک چین اور بھارت کے تعلقات بھی کشیدہ رہے ہیں اس صورتحال میں اسلح کی درامد نہ صرف اس خطے میں پہلے سے مجود مسائل کو مزید گمبیر کر رہی ہے بلکہ خطے میں مزید کشیدگی کی راہیں بھی کھول رہی ہے اور دنیا بھر کو اس خطے میں ایٹمی جنگ سے شدید خطرہ لاحق ہے پاکستان اور بھارت میں اسلح کی خرید و فروخت دونوں ملکوں کی ایٹمی تجربات کے بعد آربی فارنز کی طرف سے لگائی جانے والی پبندیوں کے باوجود انڈیا اور پاکستان دونوں ہی بڑے پیمانے پر اسلح خرید رہے ہیں اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک اسلح کے سب سے بڑے فروختکار ممالک امریکہ روس فرانس جرمنی اور چین سے ہی خرید رہے ہیں جبکہ اپنے خاص تعلقات کے پیش نظر انڈیا اسرائیل سے بھی اسلح یا تو خرید رہا ہے یا بطور تحفہ وصول کر رہا ہے اس کے علاوہ انڈیا اور پاکستان نہ صرف باری پیمانے پر اسلح برامت کر رہے ہیں بلکہ دونوں ممالک دیگر کئی ممالک کو اپنا اسلح فروخت بھی کر رہے ہیں ورڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق دوہزہ سترہ میں انڈیا نے تقریباً فائم پوائنٹ سکس بلین ڈالرز کا جبکہ پاکستان نے زیرو پوائنٹ تھری بلین ڈالرز کا اسلح دیگر ممالک کو فروخت کیا ہے بھارت دنیا بر میں اسلح کے خریداروں میں بھارت کا نمبر کون سا ہے سیپری کی ہی ایک رپورٹ کے مطابق انڈیا نے دوہزہ چودہ سے دوہزہ بیس میں بینل قوامی اسلح فروخت کاروں سے بڑے اسلح کے حصول کے لیے کئی بار آرڈرز دے رکھے تھے جن میں سے چند آرڈرز کچھ وجوہات کی بنا پر ابھی تک وصول نہیں کیے جا سکے اس کے برعکس چین نے جدید اسلح ساہجی کی ڈیزائننگ اور پیداوار کے انڈرسٹری بہت مضبوط کر لی ہے جس کی وجہ سے اس کا اسلح کا درامتی حجم بہت کم ہو چکا ہے ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ دوہزہ چودہ سے دوہزہ بیس کے دوران انڈیا کی دنیا برس اسلح کی خریداری میں نائن پوائنٹ فائف فیصد اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ گزشتہ دہائی کے دوران انڈیا دنیا کے پہلے پانچ اسلح خریدنوں والے ممالک میں شامل رہا ہے سویڈن سے تعلق رکھنے والے تھنگ ٹینک سیپری کی رپورٹس ٹرینڈزان انٹرنیشنل آرمنز ٹرانسفورز 2018 کے مطابق انڈیا نے اپنے کل برامدادی اسلح کا 58 فیصد روس سے ہنسل کیا ہے جو گزہستہ پان سالوں یعنی 2009 سے 2013 میں 76 فیصد تھا اس سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ انڈیا کا روس کی طرف سے خریداری کا رجحان کم ہو رہا ہے کلیجنڈن رپورٹ کے مطابق 2014 سے 2020 کے دوران انڈیا کا اسلح کے خریداری کے حوالے سے زیادہ انحصار روس کی بجائے اسرائیل فرانس اور امریکہ کی طرف رہا ہے جس کی مختلف سیاسی اور اقتصادی وجوہات ہیں ان وجوہات کی بنا پر ہی انڈیا نے اب روس سے اسلح کی خرید و فروخت میں کمی کر دی ہے پہلے بھی دنیا کے کل اسلح کی درامداد کا بارہ فیصد حصہ حجم رکھنے والا انڈیا نے 2014 سے 2020 کے دوران دنیا کے پانچ بڑے ممالک سے اسلح خریدنے والا سب سے بڑا ملک بنا تھا دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں موسیقی